بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز شیئر کرنی ہے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ مجھے لازمی فولو کرتے ہیں بلکہ کر رہے ہیں تو جو میں بات بتاؤں گا اگر آپ اس کو فولو کریں گے فولو کریں گے لازمی آپ لوگوں کا فیچر سکیور ہوگا بہت ساری ارگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل ہے یا ایک دم آئی ٹی کے اندر بھوم آ رہا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہیں تو جناب جو ارگنائزیشن کے اندر اس ٹائم جو مارکی ڈیمانڈ ہے جس کے بندے مل ہی نہیں رہے یا ملتے ہیں تو بہت ہی کم نولیج والے ملتے ہیں اور ارگنائزیشن میں اس چیز کی بہت ہی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ وقنسیز اویلیبل ہے بہت زیادہ اچھی اچھی اوپرچونٹیز اویلیبل ہے ہائی سیلریز ارگنائزیشن پی کرنے کو تیار ہیں لیکن کوئی اچھا بندہ ملنی رہا کس فیلڈ میں نہیں مل رہا آپ لوگوں نے شاید نام سننا ہو ڈیب ووپس کا ٹھیک ہے ڈیویلیمنٹ اوپریشن کے لیے ارگنائزیشن کو بندے نہیں مل رہے آپ کو پتہ ہے سوفیئر ڈیویلیمنٹ کا جو لائف سائکل ہے وہ آٹومیٹ ہو چکا ہے اورگنائزیشن پریفر کرتی ہے کہ جو کام ہم پہلے ڈیویلیمنٹ اوپریشنز مینوالی کرتے تھے ہم اس کو آٹومیٹ کر دیں کیونکہ انفرسچر بہت زیادہ بڑے ہوتے چلے جاگ رہے ہیں کمپلیکسیٹیز ختم کرنے کے لیے ارگنائزیشن کیا کرتی ہے آٹومیشن کرتی ہے تو اگر آپ ڈیویلیمنٹ کی فیلڈ میں جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگوں کا فیوچر سیکیور ہے اچھی سیلی آپ لوگوں کو مل جائے گی چاہے آپ اپنے کنٹری میں بیٹھے رہے ہیں انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر چاہے آپ اٹھ کے کسی گوڑے کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کو اسی فیلڈ کے اندر جوب نہ ملے اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت بھی کام ہاتا ہے نا ڈیویلیمنٹ کی فیلڈ کے اندر تو آپ کو اٹ لیسٹ میرے خیال سے برے ایزیلی کسی ارگنائزیشن کے اندر جا کے جمپ کر سکتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ جہاں پہ انٹروی دینے جاؤں گے زیادہ تر چانسیز یہ ہی ہے وہاں پہ پہ پہلے بھی شاید کوئی ڈیویلیمنٹ کا کوئی اتنا زیادہ ایکسپرٹ بندہ نہ بیٹھا ہو تو اپنے فیچر کو سیکیور کرنے کے لیے آپ ڈیویلیمنٹ کی اندر جمپ کریں اب میں اس کے اندر ڈسکس نہیں کروں گا کہ ڈیویلیمنٹ ہے کیا اس کے کیا بینیفیٹ ہے اور یہ وہ چیزیں لیکن ایک اچھی فیلڈ ہے آپ نے اپنے طور پر ڈیسرچ کرنی ہے آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے تو آپ لوگ لازمی اس کی طرف موو کریں ایسا نہیں کہ میں نے بتا دیئے کہ یہ فیلڈ اچھی ہے اس میں نمبر اوپرچونٹی زیادہ ہیں یہ ہے وہ ہے تو آپ نے اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی دیکھیں اگر آپ کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے تو گولی مار دے اس کو ٹھیک ہے لیکن بہت ہی زیادہ اچھی فیلڈ اچھے ہی زیادہ اچھے پرسنل انٹرسٹنگ فیلڈ ہے ڈیویلیویلیویلپر میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا میں بتا دیتا ہوں جو ڈیویلپر آپ لوگوں میں سے اس کو تھوڑا سا آڈیا ہو گئی کہ اگر آیا جنہوں نے کمیٹنٹ سے اس پر ہی ہوں ان کو پتا ہے کہ پہلے آپ کوڈ بناتے ہو ڈھیک ہے کوڈ آپ نے لکھا اپنے پاس کوڈ لکھنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ویبسائٹ بنانی ہے یا کوئی بھی جو بھی اپلیکیشن آپ لوگ نے بنانی ہے اپلیکیشن بنائی ہے آپ نے بنانے کے بعد اس کو مینوولی سارا کا سارا مینوول پروسس کیا آپ نے کسی ٹول کے تھوڑ جا کیا کسی بھی میتھڑ کے تھوڑ آپ نے اس کی ایک بیلڈ بنائی ٹھیک ہے سورس کورڈ کو اپنے اگزیکیوٹیوٹیویل فرم کے اندر کنورٹ کیا بیلڈ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کسی ٹیسٹ انوائنمنٹ کے اوپر جا کے ٹیسٹ انوائنمنٹ میں اس کو کنفیگر کیا پھر ایک کسی جو کیئے کا بدرک بند ہے کوالٹی شونس فالا اس نے مینوولی اس کی سارا کا سارا ٹیسٹ کیا اور جو بگز ڈیویلپور کو ڈیپورٹ کیا ڈیویلپور نے پھر اس کو فکس کیا فکس کرنے کے بعد دوبارہ بیلڈ بنائی دوبارہ مینوولی بیلڈ بنانے کے بعد دوبارہ ٹیسٹر کو دیا تو اس نے دوبارہ ٹیسٹن کیا کیا تو بدر خلال ٹیسٹن کیا ٹیسٹن کیا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ایک ہیک ٹائم کنسمنگ کام بہت زیادہ دوسرا ایرار بہت زیادہ آ سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے اسسوڈ ہیں ابھی تو ایک Sugeمپل آپ نے ڈیپورٹ کرنے کی تھی کسی نہ کسی ٹیسٹر جوجہاویلویٹ کرنے کی کسی نا کسی ایک سرور کے اوپر تو بڑا انفلسکر چل رہا ہے آپ کے پچاس ہزار یا پانچ لاکھ سرورز ہیں پانچ کے پانچ لاکھ سرورز کے اوپر آپ نے جو بیلڈ بنائیے جا کے ڈیپلوئے کرنی ہے تو اگر مینوالی ایڈمنیسٹر سب جا کے کر رہے ہو تو بہت زیادہ time consuming کام ہے جبکہ ڈیپ ووپس کے اندر ایسے ٹولز ہمارے پاس آویلیبل ہے سنگل کلکس کے اوپر یا آٹومیٹکلی جیسے ہی ڈیویلپر اپنا سورس کوڈ جا کے ورزین کنڈول سسرم کے اندر جو بھی یوز کر رہے ہیں گیٹ ہو گیا ہے جن کی اے گیٹ ہو گیا یا ایسے ہی چیک ان کرے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا وہ کوڈ آٹومیٹکلی کیا ہوگا جا کے اس کی بیلڈ بنے گی آٹومیٹکلی اس کی جا کے ٹیسٹنگ ہوگی آٹومیٹکلی ٹیسٹ سکسیسفل ہی ہوتا ہے تو جا کے پروڈکشن کے اوپر جا کے ڈیپلوئے دے گا اس سارا کا سارا کام جو old style تھا manually تھا اس کو کیا کر دیتا ہے ڈیویلپس کے بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیویلپر کے جو development کے جو operations ہیں ٹھیک ہے ان سارے کے سارے ان operations کو جا کے کیا کر دینا ایک new way سے کیا کر دینا آٹومیٹ کر دینا اچھا ڈیویلپس کے بندے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ application کو بنائے ڈیویلپس کے بندے کا کیا کام ہوتا ہے جو جس نے آپ کو بہت سارا ڈیویلپس کے بندے کو دے دے گی کہ اس کو جا کے ڈیپلوئے کر دو اب وہ ڈیپلوئے کرنا کس کا کام ہے ڈیویلپر ڈیویلپس کے بندے کا کام ہے تو اس میں ایک کوڈنگ کا بھی رول آ جاتا ہے جو ڈیویلپس کا بندہ ہے اس کو پروگرامی گانی چاہیے بہت زیادہ ڈیویلپس کے اندر سکرپٹنگ آپ لوگ کو کنڈی پڑتی ہے بہت زیادہ ڈیویلپس کے اوپر آپ لوگ کو جا کے کام کرنا پڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر آنا ہے آپ کے پاس پروگرامی کے بلکل کنسپٹ نہیں ہے پروگرامی کے کنسپٹ کا ہونا ضرور ہی ہے اگر آپ نے ڈیویلپس پہ آنا ہے آپ کے اس سکرپٹنگ پہ تھوڑا بہت کام یا آتا ہو اٹلیسٹ بیسکس آپ لوگ کی کلیر ہو لیکن اس میں سکرپٹنگ آپ لوگ کو کرنی پڑے گی اور باز بڑی ارگنیزیشن میں اچھی حاصلی سکرپٹنگ ڈیویلپس میں راکے بھی کرنی پڑتی ہے اور ڈیویلپس کے پیچھے ایک آدھا ڈیویلپس کا بندہ نہیں ہوتا ڈیویلپس کی بھی پوری ٹیم بنی ہوتی ہے پانچ سات بندے ڈیویلپس کے ملکے وہ ٹاسک سکرپٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں سکرپٹ کو کرییٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ وغیرہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ ٹولز کے ملکے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کلیبوریشن بہت زیادہ ضروری ہے ڈیویلپس کے اندر ڈیویلپس کا بھی جو سرکل ہے وہ چل دی سکتا تو اس سارے کے سارے پروسس کو ڈیویلپس کے اپریسیل دیزائن کو ٹیسٹنگ کو ڈیویلپس نے اپریکیشن ڈیزائن کو اٹھا کے اسی برے انفرسکچر میں ڈیپلوی کرنے کا جو سرکل ہے اس سرکل کو آرٹومیٹ جو کرتا ہے وہ ایکچول میں ڈیویلپس کا بندھا کرتا ہے تو یہ آپ کی ڈیویلپس کا جانتی ہے نیویو میں یہ ہوتا ہے جیسے ہی ڈیویلپر نے کوڈ فکزمپل چیکن پہنے کیا۔ اس کیاتے سے ٹیجہ کےالی بڑک چند کھان رہا ہے، اس کی سرکل dibدہ چین نکان لائیں، اس میں اسپنے یہ آپ کو د練طام دلکیج بھی جانا کی ہے اس میں سکرپٹس پرے ہوتا ہے، ایسینل آپ کو یا اس سکرپٹس کا ایک Destroy� ہوتا ہے اس کے بحافت پر ملٹی پل سکپس آپ کے ایک سکنے کچھ بھی جانا کی ، چند پرس سکم بکل خ profitable سکے جانا کیوں سلوبر Cay看到 امرے کنی قندab میں ایسаны ڈیوبول miesوںوں کو مشتم اپول وعدے ا플� swans کی فروسائل ارت Caucasus پروسائل рафی daqui کو اپنے کہ فیتا ساکستگabs ڈپلوئے کرنے کے بعد آپ نے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے امیسیشن میں اس میں کوئی ایشو آ رہا تھا تو آپ نے اس کی منیٹرنگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹول لگاؤ گے اس کے بعد فرطر اگر کوئی آپ لوگ اپلیکیشن میں انہائسمنٹ چاہیے کوئی بک فکس کرنے تو دوبارہ سے پلیننگ یہ پروسےس آپ کا چلتا رہتا ہے اس سارے کے سارے پروسےس کو ایکچول میں انڈسریز میں پہلے مینولی کیا جاتا تھا تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا حاصل طور پر وہاں پہ جہاں پہ اور انفرسکچرز بہت زیادہ بڑے تھے جہاں کہ آپ کی آپ کو اپنی اپلیکشن چلانے کے لیے بہت زیادہ سرورز ریکوائیڈ تھے ملٹیپل ڈیٹا بیس سرورز چل رہے ہیں ملٹیپل ویب اپلیکشن فرنٹ اینڈ سرورز چل رہے ہیں ملٹیپل پروکسی سرورز اپلیکشن سرورز آپ لوگ کے پاس چل رہے ہیں تو بہت بڑے انفرسکچرز میں بہت بڑے انفرسکچرز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اس ٹائم میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوت پروڈکٹ ہے آئیٹی انڈسٹری کی ڈیوپس کی فیلڈ میں لازمی جمپ کریں یہ آپ کا فیچر انشاءاللہ سکیور کرے گی اس میں بہت سارے ٹولز آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں ہر سٹیپ میں کون کو سارے ٹول یوز ہوتا ہے آپ لوگ کو بہت سارے ٹولز سٹیڈی کرنے پڑیں گے اس میں بہت سب سے زیادہ اپنی پورٹن چیز ہے ڈوکرز کا کونسپٹ ہے ڈوکرز کو لازمی ریڈ کریں جسے کونٹینرلائزیشن بھی کہتے ہیں یہ تو عام سی صورپس کے بندے کو بھی آنی چاہیے جو نیٹ ورک ایڈمنیسیٹر ہے سسٹم ایڈمنیسیٹر سے ہے لازمی اس کو ڈوکرز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ کام آنا چاہیے چاہے اس کو ڈیوکرز کے پورے لائف سائیکل کا پتہ ہو یا نہ ہو اسی طرح ڈیوکرز میں آپ کو سورس کنٹرول کو بھی سیکھنا پڑے گا جس میں گٹ آ جاتا ہے یا یہاں ایس وین آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو آٹومیٹک ڈیپلوئیمیٹ اگر آپ لوگ انہیں کرنی ہو جو میں نے پتا ہے آپ کے پاس ایک سوفیر ہے آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ہے وہ پانس سو سرورٹس کے اوپر چلیے اور آپ چاہتے ہو جو بلڈ بنائی ہے پانس سو کے پانس سو سرورٹس کے اوپر جا کے پیچ آٹومیٹکلی یا بلڈ آٹومیٹکلی انسٹول ہو جائے تو بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پر شیف آ رہت ہے پپیٹ آ رہت ہے آنسی بل آ رہت ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے وہ انفرسکچر ایسے کوڈ یا کنٹینیوز انٹیگریشن یا کنٹینیوز ڈیویلیمیٹ کبھی ہے تو ایکچول میں یہ یہ سارا کا سارا جو پروسس ہے ہمارا ہی آٹومیٹ ہوا ہوتا ہے آٹومیٹ کرنے کے لئے ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں تو اس میں جو کنٹینیوز انٹیگریشن کے لئے سرکل سی آئی بہت زیادہ ایمپورٹر ٹول ہے سرکل سی آئی ایک تھرڈ پارٹی ٹول ہے ٹھیک ہے سرکل سی آئی و لوگوں کو لازمی اس کو بھی آپ لوگوں کو لنن کرنا پڑے گا اس کے لئے انٹیگریشن کے لئے یوز کاری ہو. اب امازون کے پلات فرم یا اڈیور کے پلات فرم پہ جا کے آپ نے یہ ڈیو وپ کے اپریشن کس Se perform kerنے ہے. یہ ایک دیفرنٹ سے ٹ Heights ہیں. تو آپ کے پاس ڈیو فرم کے ڈیو فرم کے کونسپٹ اچھے رہ سے ہوں. پھر آپ لوگ یہ بھی سیکھیں کہ اگر امازون کے اوپر جا کے ڈیو وپ کے اپریشن کس Se perform کرنے ہیں. Absolutely یافر کے اوپر جا کے continuous integration یا continuous development یا ڈیوپس کے آپریشن کس طرح سے پرفورم کرنے ہیں تو لازمی آپ لوگ ایمازون اور زیور کو بھی دیکھیں لیکن اگر آپ ڈریکلی سیکھیں گے کہ ایمازون کے ای ای ڈیوپس کو یا زیور کے اوپر جا کے ڈیوپس کو تو بہت سارے کنسپٹ آپ لوگ کو سمجھ نہیں لگیں گے تو ڈیوپس کے جو بیسی کنسپٹ ہے جنرل کنسپٹ ہے آپ وہاں سے سٹارٹ کریں بہت سارے کنسپٹ بہت ساری چیزیں بہت سارے ٹولز آپ کو سیکھنے پڑیں گے اس کے بات آپ لوگ دیکھیں کہ ان کو ایمازون اور زیور کے اوپر جا کے کسان سے ڈیپلوئے کرنا ہے اور اورگنایزیشن کی اس ٹائم یہ ہوتیس پروڈکٹس ہیں ہوتیس پلیٹفورمز ہیں جہاں پہ ڈیوپس کے آپریشن کو جا کے پرفورم کیا جا رہا ہے بہت سارے جو ڈیوپس کے بندے ہیں انہوں نے جو آٹومیشن کرنی ہوتی ہے سوفیر ڈیپلوئیمنٹ کو جو سوفیر ڈیپلوئیمنٹ کے پروسس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ایکچول میں ڈیوپس کا بندہ ڈیفرنٹ ٹولز کو ڈیوز کار رہا ہوتا ہے تو سوفیر ڈیویمنٹ کے پروسس کو آٹومیٹ اے ڈیویس اور زیور کے اوپر کسان سے کرنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو لازمی سیکھنا پڑے گا اگر آپ ڈیوپس کی فیلڈ میں آتے ہیں تو لازمی پریفر کریں کنٹینیس انٹیگریشن کو کنٹینیس ڈیویمنٹ کو اور بہت سارے ٹولز کو سیکھیں ڈیوپس کے اوپر لازمی کام کریں اپنا فیوچر سیکیور کریں امید ہے یہ میں نے آپ لوگ کے مائنڈ میں باتیں بابیڈ اپیڈ کر کے بٹھا دی ہیں اچھا اس کے اوپر میرا اپنا یہ پرسنل تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے جس بندے کا اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا زیادہ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں آر داس پندرہ بیس سال کا جو بڑا ہو چکے ہیں وہ میرا نہیں خیال ڈیوپس کے اندر چلے گا جو بہت زیادہ پرانے ڈیویلپر سے ہیں ان کے لئے بھی چلنا مشکل ہے اچھا اس کے اندر ڈیویلپس کی فیلڈ کے اندر سسٹم ایڈمنیسٹریٹرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈیویلپرز ہیں جو کور ڈیویلپرز ہیں بہت سارے کور ڈیویلپرز بھی ڈیویلپس کی فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو میرے حیال سے کور ڈیویلپرز کرنے سے بہتر ہے کور پروگرامنگ کرنے سے بہتر ہے اگر آپ ڈیویلپس کے آپریشن سیکھ لینا تو میرے حیال سے یہ زیادہ اچھی چیز اپنا فیچر سیکیور کرنے کے لیے اگر آپ سسٹم ایڈمنیسٹریٹر ہے آپ سوچ سکتے ہیں ڈیویلپس میں آنے کے لیے اگر آپ ایک پیور ڈیویلپرز ہیں تو آپ تب بھی سوچ سکتے ہیں ڈیویلپس کی فیلڈ میں آنے کے لیے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں اصل میں یہ دو ورز ہیں ڈیویلپس تو اس میں جو ڈیویلپرز جو ڈیویلپرز کا کام ہے اس میں فیس ہے جو فیس ہے نا یہ ڈیویلیمنٹ کا ہے یہ ڈیویلیمنٹ کا آپ کو اس کی بھی تھوڑی چیس سمجھ بوجھ ہونی چاہیئے یہ ڈیویلپر سے ڈیویلیٹیڈ ہے تو یہ جو سرکل ہے اس میں اپریشن سے ڈیویلیٹیڈ ہیں ڈیپلویر کی سرے کرنے اور اس کو آپ نپریٹ کی سرے کرنے میں ارمینٹ اور اس کو اپرمونیٹرنگ کے ٹول کون سے آپ لوگوں نے کے لئے اپریشن کی فیل آ رہتی ہیں آپریشن کی تو اگر آپ آئے سسٹم ایڈمیڈی سیٹر کے بندے ہیں نیٹورک ایڈمیڈی سیٹر کے بندے ہیں تو آپ کے لئے یہ چیز آسان ہوگی جبکہ یہ فیز آپ لوگ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا تو آپ کو اس میں تھوڑی سی مگزمار ہی کرنی پڑے گی سسٹم ایڈمیڈی سیٹرس کے بندوں کو لیکن وہ سیکھ جائے گا اگر کوئی اس کے لئے یہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہوگی اس کو ان چیزوں کا اتنا زیادہ نوولیج نہیں ہوگا تو اس کو ڈیپلوئے کرنا سرورس کی ارمیڈی سٹیشن تھوڑی ستھوڑا بہت نیٹورکنگ کا کن سبس پڑے گیٹ نیس بغیرہ کا آئی پی اڈیسنگ بغیرہ کا منیٹرنگ کے ٹوز کا تھوڑا بہت تلینیس کے اوپر پر پریٹنگ سنر کے اوپر تھوڑا بہت کام کرنے کا فائر وال وغیرہ کے اوپر اے سیلز وغیرہ ہوگی تو اس کو یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی ڈیویلپرز کو تو یہ ایک اچھی فیلڈ ہے بہت ہی زیادہ اس کی شوٹیج ہے مارکٹ کے اندر اس کے بندوں کی دعاوں میں یاد رکھیے امید ہے میں نے آپ لوگ لیٹس ٹیکنولوجی ہے اس کے بارے میں اگاہ کی ہے کہ دماغ کھولے دنیا کہاں سے کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں ہم ابھی تک بیٹھ کہ 192.168 کے IP ہی جا کے مشینوں پہ سائن کرتے جا رہے ہیں اور ایک مشین سے دوسری مشین کو پنگ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تباہی ڈال دیا ہے IT کے infrastructure کے اندر شرم کریں نیو ٹیکنولوجیز کو سیکھیں ڈیووپس کی فیلڈ میں جمپ کریں نہیں بھی فول فلیج جا سکتے تو اٹلیس اس کو ایک دفعہ میں کہتا ہوں سٹیڈی لازمی کر لیں تاکہ اس کا بینیفیٹ کی ہوگا کل کو تو آپ سے کوئی ڈیویلپر بات کرتا ہے ٹھیک ہے!!! کوئی ڈیووپس کا بندہ بات کرتا ہے آپ کو سینئر آپ سے بات کرتا ہے ہیںischervirٹ Twitter حائائر منیجمنٹ کا بندہ آپ سے بات کرتا ہے آپ کا تیاجر کی سہر تو آپ کے mind میں چیز تو غسرو نستر میں لائج کہنا کیا چاہ رہا ہے آپ چاہے کام نہیں کر سکتے لیکن آپ کے پاس بیٹسی کنسیپٹ ہو آپ ڈیویلپر ج skeletons کیسی دوسرے ڈیوکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا کے وہ سارا کا سارا سرکل اپنا رن کروا سکے تو لازمی اٹلیس بیسیک اس کی لازمی سیکلے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ